بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو آور چینل جوب ان کریئر امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہماری آج کی ویڈیو ہے گلگت بلتستان حکومت کی طرف سے اناؤنس کردہ سوشل ویل فیر اور چائلڈ رائٹس دپارٹمنٹ میں آنے والی کچھ اسامیوں کے حوالے سے یہ اسامیوں کانٹریکٹ بیسٹ ہیں اور ان کے مدتے میاد تقریباً تیس جون دوہزار چوبیس تک کی ہے پہلی پوزیشن ہے چیف چائلڈ چیف چائلڈ پروٹیکشن آفیسر کی اس کے لئے سوشل سائنسز میں ماسٹرز کی ڈگری ریکوائرڈ ہے ساتھ میں پانچ سالہ تجربہ ہونا چاہیے چائلڈ پروٹیکشن چائلڈ رائٹس اور سوشل ویل فیر کے لئے کام کرنے کا ایک اسامی ہے جس کے جو دو میسال ریکوائرڈ ہے وہ گلگت بلتستان کا ریکوائر ہے دوسری اسامی ہے چائلڈ پروٹیکشن آفیسر کی لئے اس کے لئے سوشل سائنسز میں ماسٹرز کے ڈگری ریکوائرڈ ہے ساتھ میں دو سالہ ورکنگ کی ایکسپیرینس ہونا چاہیے سوشل ویل فیر کا اور چائلڈ رائٹس کے لئے کام کرنے کا اسامیوں کے تعداد ہے تین جبکہ ایسے لوگ جن کے پاس گلگت بلتستان کا ڈو میسال ہے وہ اس پوسٹ کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں تیسری اسامی ہے چائلڈ سائکولوجسٹ کی ایمی ایمی سی سائکولوجی میں کیا ہو تین اسامیہ ہیں اور گلگت بلتستان کے ڈو میسال لوگ اس پوسٹ پر اپلائی کریں گے چوتھی اسامی ہے ایٹمین آفیسر کی بیچلرز ڈگری کسی بھی سبجیکٹ میں کی ہو ایک اسامی ہے اور گلگت بلتستان کے ڈو میسال لوگ اس پوسٹ کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اگلی اسامی ہے ڈیٹا انٹری آپپریٹر کی کمپیٹر سائنس متمیٹکس سٹیٹس یا پھر ایکنومکس یا فیزکس میں سیکنڈ کلاس کی بیچلر ڈگری آپ کے پاس سنی چاہیے اور آپ کی مینیمم جو سپیڈ ہے وہ ٹین تھاؤزن کی ڈپریشن پارار ہونے چاہیے اسامیوں کی تعداد ہے چار اور ایسے لوگ جو گلگت بلتستان کا ڈو میسائل رکھتے ہیں وہ اس کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں ڈی سی یعنی لو ڈیویڈن کلرک اس کے لئے ہمارے بس چار اسامی ہیں جی بی کی لوگ اس پر اپلائے کر سکتے ہیں کون لوگ اپلائے کر سکتے ہیں جنہوں نے انٹرمیڈیٹ کیا ہو اور ان کی ٹاپنگ سپیڈ تیس الفاظ فی منٹ ہو ٹیلی فون آپپریٹر اسامیوں کی اپلائے کر سکتے ہیں جنہوں نے کی میٹرک کیا ہو اور ساتھ ہی ساتھ ٹیلی فون آپپریٹ کرنے کا ان کے پاس چھے ماہ کا کم از کم تجربہ ہو چار اسامیہ ہیں ایک گلگت بلتستان کی لوگوں کے لئے ایک گلگت کے لئے ایک سکردو کے لئے اور ایک دیامیر کے لئے یعنی جنہوں کے پاس یہ ان شہروں کی ڈو میسائل ہوں گے وہ ان اسامیوں کے لئے انڈویجول جنہوں نے پرائیمری تک کی تعلیم حاصل کی اور فیزیکلی فٹ ہونا چاہیے چوکے دار پانچہ سامیہ ہیں دو جی بی کے لئے ایک گلگت ایک سکردو اور ایک دیامیر کے لئے پڑھنا لکھنا آتا ہو اور فیزیکلی فٹ ہونے چاہیے وہ لوگ جس پر اپلائے کریں سویپر پانچہ سامیہ ہیں دو جی بی ایک گلگت ایک سکردو ایک دیامیر کی پڑھنا لکھنا آتا ہو اور انڈویجول کو فزیکلی فٹ ہونا چاہیے اب یہ جو سامیہ ہیں میں نے شروع میں بھی آپ کو بتایا کہ یہ کانٹریکٹ بیسٹ ہوں گی تقریبا ایک سال کیلئے یا پھر تیس اپل دو ہزار چوبیس تک کے لئے یہ سامیہ اویلیبل رہیں گے یعنی آپ کی جاب تیس اپل دو ہزار چوبیس تک رہے گی ان کو اس پر اپلائی کرنے کے لئے آپ آن لائن جو ہے وہ اپلیکیشن فرم فیل کریں گے جس کا لنک کے انہوں نے اپنی جو ایڈ ہے اس میں دیا ہوا ہے اگر آپ ایڈ کو بیو کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے ہم نے اپنی ویب سائٹ کا وہ لنک دیا ہوا ہے جہاں یہ ایڈ اپلوڈڈ ہے آپ ایزیلی اس لنک کو جا کے کلک کریں اور ہمارا ایڈ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ہم نے اٹیج کیا ہوا ہے اس جو کے حوالے سے اچھا جی تو وہ جو آن لائن لنک ہے اس پہ جا کے آپ اپنے اپلیکیشن فرم کو فیل کریں گے اور اس کے بعد اس کا پرنٹ لے کے اس کے ساتھ آپ اٹیج کریں گے اٹیسٹیڈ کوپیز اپنے سین آئیسی کی ڈومی سائل کی اپنی فوٹویگراف کی تمام اپنے تعلیمی اصنا جربے کی کوپیوں کی آچھا آن لائن بھی ان کو اٹیج کر دیجئے اگر وہ کہہ رہے ہوں گے اور اس کے بعد اس کا اپنی اپلیکیشن کا پرنٹ لے کے اسے آپ نے جو ہے وہ ڈیپٹی ڈیریکٹر سوشل ویلفیر ڈیریکٹوری جو آخری تاریخ ہے 25 اکتوبر 2023 یہ تھی میری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے گلگت بلتستان میں آنے والی کچھ چائلڈ رائٹس کے حوالے سے سامیوں کے مطالق آپ کو اگاہ کیا اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اپنی رائے سے بھی ہمیں اگاہ کرتے رہا کریں کمنٹ کے ذریعے اگلی ویڈیو تک کے اجازت دیجئے اللہ نگے بان